ہیڈ لائنز آپ میں ملاحظہ کی بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانبار بات کرتے ہیں کراچی اور اندرونے سندھ میں ریلوے ٹریکس کی جہاں پر پندرہ دھماکوں سے ٹریک کو نقصان پہنچا ہے اور ٹرین سابس بھی موتل ہو گئی ہے کراچی ریلوے ٹریک پر ہونے والے دو دھماک کے ہلکی نوعیت کے تھے جس سے ٹریک کو جزوی نقصان پہنچا ہے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مرمت کا کام بھی وہاں پر جاری ہے سکھر نواب شاہ اور کوٹری میں آٹھ بم دھماکوں سے پٹری کا کئی فٹ کا حصہ اڑ گیا ہے اور ٹریک کی مرمت کا کام جاری ہے دو نمبر پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دو دھماکے جس کے باعث کراچی سے سکھر جانے والی سکھر ایکسپریس کو دوڑ اسٹیشن پر روک لیا گیا ہے جبکہ میرپور ماتھیلو پر ریلوے ٹریک پر دھماکے سے پٹری کو جزوی نقصان پہنچا ہے پٹری کی مرمت کا کام جاری ہے ریلوے حکام وہاں پر پہنچ چکے ہیں ملازمین بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس ریلوے ٹریک کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں ہیدر آباد سہرش نگر کے قریب ریلوے ٹریک پر دو دھماکوں سے ٹرین سرویس معتل ہو گئی ہے آپ اپنی ٹیلویجن سکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جہاں اس وقت ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام جاری ہے ہمارے نمائندے شاہب سلمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اس وقت یہاں پر کام اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں بن قاسم تھانے کی حدود میں جو ہے وہ دونوں اپ ڈاؤن دونوں ٹریکس کو جو ہے وہ دھماکہ خیز مواس سے اڑانے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپ ڈاؤن ٹریک کے دونوں کی ایک ایک پٹریاں جو ہے وہ ٹوٹ گئیں اور کوشش یہ تھی جو شرپسط ناصر تھے ان کی کے جو ریلوے کا جو نظام ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکریک کیا جائے شاہر کراچی کو ملک کے دیگر حصوں سے اور اس میں وہ تقریباً حد تک کامیاب ہوئے اس وقت جو ہے وہ مرمت کا کام جاری ہے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ریلوے ٹریک کو کٹا جا رہا ہے تاکہ جو متاثر ہونے والا حصہ ہے اس کو یہاں پر ریپلیس کیا جا سکے یہاں پر ڈی ایس پی بن قاسم نے جو ہے وہ میڈیا سے بات کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ ناولوں دشتگردوں نے یہاں پر دھماغہ خیز مواد نزد کیا اور اس کے بعد دونوں ریلوے ٹریکس کو جو ہے وہ اولانے کی کوشش کیا ہے ان دھماغوں کے نتیجے میں دونوں ٹریکس یہ اوپر جو ہے وہ کریٹر بنے اور تقریباً ایک فٹ کے قریب جو ہے وہ کریٹر بنے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر مرمت کا کام اپنے آخری مراحل میں ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سے ایک کرادم تنظیم کا جو ہے وہ ایک ہینڈبل ملایا ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں جو ہے وہ جاری رہیں گی جی بہت شکریہ شہاب سلوان ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور ابھی کچھ